اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم جیسا کہ گزشتہ ویڈیوز کے اندر ہم اپنے دو جونٹ مکمل کر چکے ہیں تو دو ہمارے جونٹ رہ گئے تھے کوشش کریں گے کہ ایک سے دو ویڈیوز کے اندر اندر ہم باقی اسباق ان کو کور کریں تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ان کے اندر جو جوابات بیان کیا جاتے ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کے فینل پیپرز کے اندر مدد دیں اس کے علاوہ بھی آپ کوشش کریں کہ دیگر جو سوالات بن سکتے ہیں جس قدر بھی تو ان کو بھی تلاش کریں سوال کی طرف آتے ہیں سوال ہے ارکان اسلام سے کیا مراد ہے ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنجادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری امارت قائم و دائم ہے مزید براہ یہ اسلام کے عملی خد و خال ہیں ارکان اسلام کو حقوق اللہ بھی کہا جاتا ہے جو کہ تعداد میں پانچ بیان کیے جاتے ہیں کلمہ شہادت ہو گیا نماز روزہ زکاة اور حج بیت اللہ اب اسی سے متعلق ایک اور سوال بن سکتا ہے ارکان اسلام سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تحریر کریں یا حدیث نبی سے واضح کریں تو اس کے اندر وہ جو حدیث بیان کی ہوئی ہے کہ اسلام کی امارت پانچ ستونوں پر کھڑی کی گئی ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں نماز قیم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا تو دوسرا سوال ہے کلمہ شہادت کی تصدیق کی عملی صورت کیا ہے بڑا ہی اہم سوال ہے بہت ہی زیادہ اکثر پوچھا جانے والا ہے پیپرز کے اندر تو کلمہ شہادت کی جو ہم تصدیق کرتے ہیں وہ دو طریقے سے کرتے ہیں ایک دل سے تصدیق کرتے ہیں ایک زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اقرارم باللسانے و تصدیقم بالقلب لیکن اس کی عملی صورت کیا ہے کہ عمل کے ذریعے سے ہم کیسے ثابت کریں گے تو دل کی تصدیق یا زبان سے اقرار کی جو عملی صورت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں یعنی آمال صالح کی طرف آ جانا نیک آمال شروع کر دینا یہ کلمہ شہادت کی تصدیق کی عملی صورت ہے نماز کی اہمیت پر آیت اور حدیث آیت اقیم الصلاح سب سے آسان آیت ہے کہ نماز قائم کرو وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ تو اسی کے ساتھ نماز کے مطلق حدیث جو ہے جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز ترک کی تو یقیناً اس نے کفر کیا نماز کے فوائد نماز کے بہت سے فوائد ہیں کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وقت کی پابندی نصیب ہوتی ہے باجمات نماز پڑھنے کا سواب کتنا اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کو ہوگا یہ بھی بڑا اہم سوال ہے باجمات نماز پڑھنے کا سواب عام نماز کی نسبت ستائیس گناہ زیادہ ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا مسواق حدیث کی روشنی میں یعنی حدیث کے اندر مسواق کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے تو حدیث شریف کے اندر مسواق کی بڑی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں امت کے لئے مشکل جتنگی محسوس نہ کرتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواق کو یعنی جو وضو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مسواق کو لازم قرار دیتا تو اس طرح سے جو مکمل حدیث ہے آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس کو مکمل جو حدیث کی الفاظ ہیں اس جہاز سے جات کر لیں بے رو نمازیں یا بے رو نمازوں سے کیا مراد ہے بے رو نمازیں نمازوں سے مراد ایسی نمازیں ہیں جن کی ادائیگی کے دوران خوشو و خضو حاصل نہ ہو سکے نماز کے مقصد یعنی بے حجائی اور برائی کے کاموں سے بچنا نصیب نہ ہو نمازی نماز کی کلمات اور عورات جو ہیں کہ معنیوں مفہوم سے بے خبر ہونے کی وجہ سے حضوری قلب سے محروم رہے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ عمل کو کیوں ترک فرما دیتے تھے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ مسواق جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آئے ایک دن تراویہ پڑھائی دوسرے دن تیسرے دن تو پھر اس کے بعد اس کو ترک کیا تو اس کی وجہ کیا ہے یعنی اپنے پسندیدہ عمل تو یہ پسندیدہ عمل کو ترک کرنے کی وجہ جو ہے امت کے لئے آسانی ہے اپنی امت کے لئے آسانی دونتے رہے تاکہ کہیں یہ ان پر فرض نہ ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کسی ایک احسان کا تذکرہ کریں ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ احسانات ہیں آپ ان ہی احسانات میں سے کسی ایک کا ذکر کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراوی ہے وہ تین دن مسجد میں ادا کی اور بقاہ دن نہیں آئے تو یہ امت کی آسانی کے لئے یہ امت پر ایک احسان کیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے تو یہ بھی آپ اس کے اندر ذکر کر سکتے ہیں سوم کے معنی سوم کے کیا معنی ہے تو سوم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رک جانا ہے ترک کر دینا اور پرہز کرنے کی ہے سوم کی جمع سیام ہے اسطلاح میں سوم یعنی روزے سے مراد وہ بدنی عبادت ہے جس کے دوران مسلمان شخص صبح صادق سے غروب بے آفتاب تک کھانے پینے اور تمام ترنفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے پرہز کرتا ہے رک جاتا ہے قرآن کریم میں روزہ رکھنے کی جو فرضیت بیان ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی آیت تو وہ آیت جو ہے یا جو اللہزین آمن و کتبہ علیکم السیام کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے روزے کے معاشرتی فوائد چند فوائد غریب اور نادار لوگوں کی پھوک کا احساس ہوتا ہے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے روزوں کا مہینہ باہمی ہمدردی اور جگانگت کا مہینہ ہے طبی لیاس انسان جو ہے انسانی جسم صحت مند ہوتا ہے رمضان اور پاکستان کا تعلق یوں تو رمضان تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس ماہ مبارک اور اس کی ایک افضل ترین شب کی خاص اہمیت اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو پاکستان کی صورت میں آزاد وطن سے نوازا تھا تو اس لئے سے رمضان اور پاکستان کا آپس میں بہت ہی گہرہ تعلق ہے بے اثر روزے یعنی ایسے روزے جن کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا کوئی مقصد نہیں ہوتا آج ہمارے روزوں کے وہ فریوز و برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا عام طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کی اصل مقصد تقوی سے بے خبر ہیں روزے کی اہم شرائط ایمان اور اتصاب یعنی عجر عظیم کی نیت سے غافل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روزے نمائشی ہیں تو اس وجہ سے وہ بے اثر ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا روزے کی فرضیت کی حکمت کیا بیان ہوئی ہے تو جو آیت فرضیت کی بیان ہوئی ہے اسی کے آخر میں اس کی حکمت بھی بتا دی گئی ہے یعنی روزے اس وجہ سے فرض کیے گئے کہ تقوی حاصل ہو تو جو اس کی حکمت ہے وہ تقوی کا حصول ہے ماہ رمضان میں نیکی کا سواب کتنے گناہ بڑھ جاتا ہے حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ماہ رمضان میں آدمی کے ہر نیک عمل کا سواب دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھ جاتا ہے یہ بھی سوال اہم ہے روزے کی عجر کے حوالے سے حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ لکھیں تو حدیث قدسی ہے فرمان اللہ کا ہے زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس سومو فإنہ لی وعنہ اجزا بھی کہ روزہ تو خاص میرے لیے ہے اور اس کا سواب بھی میں اپنی مرضی سے جس قدر چاہوں گا عطا کروں گا اس کے بعد زکاة سے کیا مراد ہے زکاة کے لغوی معنی پاک کرنے یا نشو نما پانے اور پھلنے پھولنے کے جبکہ اسلامی اسطلاع کے اندر اس سے مراد وہ مالی عبادت ہے جو ایک صحب نساب مسلمان پر ایک سال گزر جانے کے بعد ایک خاص شرح سے ادا کرنا فرض ہوتی ہے زکاة کا نساب کیا ہے اب زکاة کا جو نساب ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے جو کہ اگر سونے کی صورت میں ہو تو ساڑھے سات تولے سونا اور اگر چاندی کی صورت میں ہو تو ساڑھے باوند تولے چاندی کی اوپر جو زکاة ہے وہ سالانہ شرح اڑھائی فیصد کے حساب سے یعنی اس کے اوپر اگر سال گزر جائے تو اڑھائی فیصد دینی پڑے گی اب اس کے نساب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سونہ ساڑھے سات تولے چاندی ساڑھے باوند تولے روپیہ اور پیسہ یا مال تجارت سونے اور چاندی میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر ہو جائے تو ان سب چیزوں کے اوپر زکاة فرض ہوگی لیکن ایک سال کا گزرنا ضروری ہے مسارف زکاة مسارف زکاة قرآن کریم کی ایک آیت سے اخذ کیے گئے ہیں جن کی تعداد آٹھ بیان کی جاتی ہے جن میں سے فقراء ہیں عاملین ہیں عاملین زکاة زکاة کٹھا کرنے والے قیدی ہیں اللہ کے رستے میں مساکین ہیں تعلیف قلب کسی نو مسلم کی غارمین ہیں ابن السبیل ہیں تو یہ تمام جو ہیں یہ اس کے اندر مسارف زکاة میں آ جاتے ہیں ادائیگی زکاة کے چند اصول لکھیں ادائیگی زکاة کے چند اصول درجہ زیل ہیں زکاة زیرے کفالت افراد کو نہیں دی جا سکتی سب سے اس کا بڑا اصول یہ ہے یاد رکھیں کہ زکاة اصل کو بھی نہیں دی جا سکتی یعنی والدین والد والدہ نانا نانی دادا دادی یعنی اصل وہ ہماری اصل میں آ جاتے ہیں اصل کو بھی نہیں دی جا سکتی نص بھی جو رشتے ہیں اوپر والے یا نیچے کی طرف جو بن جاتے ہیں فروہ جس کو کہا جاتا ہے فروہ یعنی بیٹا بیٹی نواسہ نواسی پوتا پوتی تو ان کو نہیں دی جا سکتی یہ اس کا پہلا اصول ہے کہ زکاة زیرے کفالت افراد کو نہیں دی جا سکتی ایک بستی کی زکاة ضرورت کے وقت دوسری بستی میں خرچ کی جا سکتی ہے لیکن کوشش کی جائے کہ سب سے پہلے اپنی اسی بستی کے اندر اندر کے لوگوں کو دی جائے لیکن جب وہاں ضرورت نہ رہے اور ساتھ کسی دوسری بستی کو ضرورت ہو تو پھر دی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد مستحق زکاة کا صحیح اندازہ لگانا بھی ضروری ہے کیونکہ مستحق الگ ہوتا ہے ضرورت مند الگ ہوتا ہے ایک ضرورت ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ فلان کو فلان چیز کی ضرورت ہے لیکن کیا وہ اس کی اوپر وہ زکاة لگ سکتی ہے کہ نہیں کیا وہ مستحق بھی ہے کہ نہیں اس بات کا اندازہ لگانا صحیح طرح سے وہ بھی ضروری ہے ضرورت کی اشیا بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں زکاة کیش کی صورت میں دینے کی بجائے یعنی نقدی کی صورت میں دینے کی بجائے آپ ان کو اشیاہ ضرورت بھی خرید کر دے سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ سامنے والے بندے کی عزت نفس محفوظ رہے اس کو یہ بات نہ جتلائیں کہ ہم آپ کو مدہ جو ہے وہ زکاة کے پیسوں سے کر رہے ہیں حج کے معنی حج کے لفظی معنی ارادہ کرنے قصد کرنے اور زیارت کرنے کی ہیں جبکہ اسلامی استلام اس سے مراد ایک صحیح بے استطاع خاص شخص کا خاص ایام اللہ کے قرر کی زیارت اور مخصوص اعمال کی بجا آوری کا ارادہ کرنا ہے مناسق حج یعنی حج کے اندر کون کون سے ارکان ہیں کون کون سے مناسق ہیں تو ان کو بیان کرنا ضروری ہے جن میں سے چند کے نام یہ ہیں تواف زیارت ہو گیا صحیح کرنا وقوف عرفات تواف رمی کرنا یہ چند ضروری جو ہیں یہ مناسق حج جن کے آپ نام لکھ سکتے ہیں مقبول یا مبرور حج مبرور سے کیا مراد ہے حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو حلال کمائی کے ذریعے ادا کیا جائے اور دوران حج تمام مناسق سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرتے ہوئے خود کو گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچایا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفز افضل جہاد حج مبرور ہے مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں اہم سوال ہے مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں مسلمان قربانی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک تو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رستے میں قربانی کی جائے لیکن یہاں پر یہ قربانی ہمیں ایک واقع کی یاد بھی دلاتی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کی خاطر جو خواب کے اندر ان کو جو ظاہر ہوا اس کو پورا کرنے کی خاطر جو قربانی کی تو اس شعات کو تازہ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے حج کا سفر کس طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے کیونکہ حج کے سفر میں انسان دو چادریں سفید رنگ کی پہنتا ہے جس طرح سے آخرت کے سفر کی تیاری ہوتی ہے جو شخص فوت ہوتا ہے تو اس کو کفن دیا جاتا ہے سفید رنگ کا تو اسی طرح سے وہ اللہ کے سپورد کیا جاتا ہے یعنی قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے تو جیسا کہ وہ آخرت کی تیاری کر رہے تو جب انسان حج کی طرف تیار ہو کر نکلتا ہے احرام پہنتا ہے سفید رنگ کا لباس پہنتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آخرت کے سفر کی تیاری کر رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ حج کا سفر ہے یہ آخرت کے سفر کا نمونہ بن جاتا ہے اس کے بعد سوال ہے جہاد سے مراد کیا ہے جہاد سے مراد ویسے تو کوشش کرنا ہے جدو جہد کرنا ہے مینہ تو مشکت کرنا ہے جبکہ اسلام میں جہاد سے مراد ہر وہ کوشش جو دین اسلام کی حفاظت فروغ اور سربلندی کے لیے کی جائے وہ جہاد کے زمرے میں آئے گی اس کی چند اقسام چند اقسام خواہش نفس کے خلاف جہاد ہے شیطان کے خلاف جہاد ہے جہاد بسیف ہے مدافیانہ جہاد ہے یہ ساری کی ساری جو ہیں جہاد کی اقسام میں آ جائیں گی مدافیانہ جہاد سے کیا مراد ہے یعنی جو اپنے دفاع کے لیے جہاد کیا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہے مدافیانہ جہاد سے مراجعہ ہے کہ اگر کوئی قیر مسلم طاقت ایسا جہاد جو دشمن اسلام کے حملے کی صورت میں دفاعی ضرورت کے پیش نظر کیا جائے یا کسی قیر مسلم جہاد میں مسلمانوں پر ہونے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے جہاد اور جہاد میں فرق کے چند نقاط بیان کر دی جہاد فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے جہاد جہاد کرنے کے باقیدہ اصول موجود ہیں جو انسانیت کی بقا کا ذریعہ ہیں جہاد جہاد میں کامجابی کے بعد لوگ امن و سکون کی زنگی بسر کرتے ہیں جہاد جہاد اکبر سے کیا مراد ہے جہاد بن نفس یا جہاد اکبر سے کیا مراد ہے اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسانی کی اپنی خواہشات ہیں جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہیں لہذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جس سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک آج کا جو ویڈیو ویڈیو یا جو لیکچر ہے مکمل کرتے ہیں باقی جو رہ گئے وہ کوشش کریں گے کہ اگلی ایک سی دو ویڈیو کے اندر اندر اس کو مکمل کریں تو آپ ان تمام چیزوں کے نوٹس بناتے رہیں تاکہ فینل پیپر بھی آپ کے بالکل قریب ہیں تو ان کے اندر آپ کو مدد مل سکے وما علينا اللہ البلاغ